اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو میں نے کل رات جو ویڈیو بنائی تھی سٹیرنگ پہ بہت سارے لوگوں نے رد عمل دیا کہ یہ آپ کی ویڈیو غلط ہے یہ جھوٹ ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ انجینرنگ کہاں سے سیکھ رہے ہیں جناب بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بڑے غور سے سننا اس ویڈیو کو سن کے اس کے بعد میں کوئی رد عمل پھر بھی نکال دینا کہ آپ نے غلط کا یا ٹھیک کا دوستو یہ ایک یونٹ ہے سمجھو اسمبلی ہے چھوٹا سارا اس کا سسٹم ہے سٹیرنگ کا لیکن یہ سسٹم میسی میں بھی تھا روسی میں بھی تھا سب گاڑیوں میں تھا لیکن اب وہ اس کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہ جوڑ رہے ہیں اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تو نئی ٹیکنالوجی بار بار کہتا ہے یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں تو کیا ہے یہ سسٹم جو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے ماننا پڑے گا سب کو کیونکہ ٹریکٹر بند ہے اسٹارڈ ہے اس کا سٹیرنگ کام کر رہا ہے پاور کام چھوڑ بھی دے تو یہ راد ہے راد سسٹم ہے کام کر رہا ہے تو آپ کو آگے دکھاتا ہوں میسی میسی جو دو سو ساٹھ ہے اس کا بھی دونوں طرف سے راد لگا ہوا ہے لیکن جو تین سو پچاسی ہے اس کا کوئی راد نہیں کچھ بھی نہیں چھوٹا سارا یونٹ دے کے لوگوں کو پاگل بنایا گیا کہ یہ نیو ٹیکنالوجی ہے یار نیو ٹیکنالوجی ایسی نہیں چاہیے راوڈ پہ میں نے آپ کو بتایا پھر بتا رہا ہوں کہ لوڈ ہے ٹرالا پیچھے لوڈ ہے کوئی اترائی اتر رہے ہو ٹریکٹر بند ہو گیا کرنک ٹوٹ گئی کوئی مسئلہ آ گیا کوئی سمجھو کہ کہیں قسم کا یہ پرابلم آ گیا ٹریکٹر بند ہو گیا تو وہ فوری گر سکتا ہے اس کا کوئی اور حال نہیں یہ دو سو ساٹھ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف راد ہے اس میں پریشر لگا دیں جیک لگا دیں تو بہتر ہے نہ لگائیں تو کام کر رہا ہے لیکن تین سو پچاسی کا دیکھیں یا اسی اشاریہ ایک کا دیکھیں انہوں نے پوری وہ اسمبلی نیچے سے کاٹ کے سارا سسٹم کاٹ کے چار پیپ لگا کے ایک پمپ لگا کے اور ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جو ٹریکٹر اگر آپ کے پاس تین سو پچاسی کھڑا ہے نا گھر میں کھڑا ہے بند ہے ٹریکٹر اس کا سٹیرنگ گھمائیں وہ سٹیرنگ فری ہو جاتا ہے آپ کا ٹریکٹر زمین میں خراب ہو گیا اور کسی کے پیچھے ٹوچین دے لگا کے لے کر جانا چاہتے ہو تو وہ کیسے جائے گا جب سٹیرنگ کام ہی چھوڑ گیا میں نے ڈیڑھ سو کلومیٹر اپنے ٹریکٹر کے پیچھے ایک ٹریکٹر کو باندھ کے ٹرالے کے پیچھے باندھ کے ٹوچین کر کے لیا تھا روسی ٹریکٹر کیونکہ وہ کنیکشن والا تھا راد والا تھا اس کو باندھ ہو گیا ٹریکٹر لیکن سٹیرنگ تو کام کر رہا ہے ایک بار فیئر ٹریکٹر بھی لائیا لیکن یہ آپ 385 دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا یہاں پہ پمپ لگا ہوا ہے اون پر ایک چھوٹا سا یونٹ ہے چار پیپ ہیں اور یہ انہوں نے کر دی بڑی ساری تبدیلی اس کی اور نیو ٹیکنالوجی میں ڈال دیا یہ اسی اشاریہ ایک ہے اس طرح کی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے یہ آگے اس جگہ پہ کم از کم اسی سے نوے کلو کا اس کا ایک یونٹ اون پر لگا ہوا ہے اسمبلی ہے سمجھو بڑا سارا سسٹم تھا وزن تھا آگے پہ وہ وزن کھاٹ کے انہوں نے انہوں نے بھی یہی کام کیا ایک چھوٹا سا یہاں پہ یونٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہ لگا دیا چار پیپ لگا دی آگے پہ وزن بھی کم کر دیا ایچ پی ایکاسی ایچ پی کا کر دیا آٹھ لاکھ قیمت بھی بڑھا دی اور کیبن کے ساتھ پیچھے کا وزن بڑھا دیا جب آگے کا وزن کم ہے ایچ پی زیادہ ہے فوری آگا اٹھاے گا اور ہمارا نقصان کرے گا تو وہ اسمبلی کیوں کاٹی یہ ہمیں نیو ٹیکنالوجی ایسی نہیں چاہیے نیو ٹیکنالوجی چار فور بائی فور اس کو کر دیں چارے اس کے ٹائر زور لگائیں تو وہ سمجھو اس میں زمیندار کو مزہ آئے گا چھے سلینڈر کر دیں اب آپ کہیں گے کہ چھے سلینڈر کر تو خرچہ بہت بڑھ جائے گا ایک سلینڈر پیٹر ہے وہ ٹیو ویل پہ چار لیٹر کھاتا ہے وہیں پہ ٹریکٹر لگائیں تین سلینڈر والا تو وہ بھی چار لیٹر کھاتا ہے اب وہیں پہ آپ فرق دیکھیں کہ ایک سلینڈر کہاں پہ اور تین سلینڈر کہاں پہ لیکن خرچہ وہی چار لیٹر ہے تو اس کو تو اگر تھوڑا سا سمجھو کہ تبدیلی دینا چاہتے ہیں نیو ٹیکنالوجی کرنا چاہتے ہیں فور بائی فور کریں اور اسے چھے سلینڈر کا انجن دیں بڑا ٹیکٹر بنائیں پاکستان میں نہ چلے تو پھر کہیں لیکن غداری کر رہے ہیں روزانہ سے ایک نئے ایک ایٹم کو کاٹ رہے ہیں لوہے کی چیز کو کاٹ کے ربڑ کی لگا دیتے ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار نیو ٹیکنالوجی ہمیں ملے آپ نے دیکھا نا وہ سٹیرنگ کے نیچے ایک اسمبلی ہوتی ہے اس اسمبلی میں سامان ہوتا ہے اس سے آگے رات جاتا ہے وہ کنیکشن پرانا مضبوط تھا پہلے وہ پاگل تھے جنہوں نے لگایا تھا نہیں مضبوطی تھی وزن تھا سارا کچھ تھا لیکن آج آپ نے وزن نہیں دیکھا اسی اشاریہ ایک جو ہے اس کا وزن کم کیا گیا نا آگے کا فرنٹ کا تو اب وہ فوری آگا اٹھائے گا اب میسی کو دیکھ لیں اس کا کوئی آگے یونٹ نہیں کوئی اسمبلی نہیں لگائی بسو پیچھے سے تو ٹھیک ہے مضبوط ہے لیکن آگا کتنا جلد اٹھاتا ہے کتنا جلد اٹھتا ہے یار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں غلط ہوں میں غلط نہیں تھوڑا سا آپ سوچیں اور آپ جا کے اپنے انجینئر کو کہیں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا کام سیکھ لو اگر آپ کو تجربہ نہیں دو کیونکہ یہ کیوں ہوزنگ سے ٹوٹ رہے ہیں روزانہ سے انجین جا رہے ہیں کسی کے بلاک میں سراخ نہیں تھا کسی میں آئل نہیں گیا کیوں انجینئر وہاں پہ مر گئے میری انجینئرنگ پہ تو آپ کو بہت شک ہے کہ یہ بندہ کہاں سے انجینئرنگ کر کے آیا بڑی باتیں کر رہے ہو لیکن آپ اپنے انجینئر کو نہیں دیکھتے ہو جو آپ کے ملت کو بنا رہا ہے ملت ٹریکٹر کے اتنے گھٹیا ترین اور انشاءاللہ میری زندگی رہی نا تو ایک دن یا تو یہ میسی ٹریکٹر بند ہوگا یا اس میں کافی تبدیلی آئے گی ورنہ ہم اس کے تبدیلی خود کے اندر نہیں آتی یہ تبدیلی ہم خود کروانا چاہتے ہیں تو خود میں تبدیلی لائیں تھوڑا سا اس کے انجینئر سے جا کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا یا بڑی بار تو کرتے ہیں کمنٹ تو بڑے کرتے ہیں لیکن ایک بار جائیں جا کے کمپنی تو تھوڑا وزیٹ تو کریں پلانٹ تو ہمیں دکھائیں پوری دنیا ٹریکٹروں کے پلانٹ دکھا رہی ہے میسی ملت یا فیئی ٹریکٹر الگازی والے وہ پلانٹ کیوں نہیں دکھا رہے ان کے پلانٹ میں ایک بم بن رہے ہیں کیا بن رہا ہے پوری دنیا کے پلانٹ دکھائے جا رہے ہیں لیکن جو بھی یوٹیوبر جاتا ہے اس کو گیڈ پر روکا جاتا ہے یا ٹریکٹر دکھاتے ہیں جو نیو بنے ہوئے ہیں لیکن اندر کیمرہ علاؤ ہے ہی نہیں کیوں وہاں پہ گھٹیا سامان تیار ہو رہے ہیں گھٹیا طریقے سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کوئی کسی قابلے میں واشل نہیں یہ کس طرح کا قانون ہے یار یہ پہلے ٹریکٹر میسی دیکھا ہے جس کی ٹیوب ہانڈے والے قابلے میں واشل نہیں بغیر واشل کے قابلے ہیں پوری دنیا لگاتی ہے ان کا دماغ خراب ہے اور یہاں پہ بڑے انجینئر آگئے یار پاکستانی انجینئر تو کام کر ہی نہیں سکتے یہ تو گھرے کا کام تھا جس نے شروعات ٹریکٹر میں بنائی ٹریکٹر بنا کے دیئے ہمیں اور اتنا آج ہم کام کر رہے ہیں یہ تو ان کی کعپی چلا رہے ہیں یہ تو ان کی کعپی پہ کام کر رہے ہیں ان کا چوری شدہ مواد ہے یا ان سے مانگ کے لائے ہیں ان کا خود کموں نہیں تھا کہ ٹریکٹر بنا سکتے آج دن تک کوئی تبدیلی دے سکے کام سے کم کر سکے لوہے کو ہر طرف کم کیا جس جگہ پہ لوہے کی چیز تھی اسی جگہ پہ ربڑ کی چیز لگا کے ہمیں اس چیز پہ اکسایا گیا قیمت بڑھائی گئی اور چاند دن کے بعد ہم اسے کبار میں جا کے یار اگر آپ میسی کا تھوڑا وزٹ کرنا چاہتے ہیں پرانے کا تو جا کے لاہور میں سکریپ میں دیکھیں کبار خانے میں دیکھیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں ٹوٹے ہوئے ٹریکٹر دکھائیں وہ آپ کو اس کا سکریپ دکھائیں گے کبار دکھائیں گے پھر آپ کا ہو سکتا ہے دل پھر بھی نہ مانے اور کہیں گے کہ یہ شا جان پھر بھی غلط ہے اور کہاں سے آ گیا انجینئر امید ہے کہ آپ کے اندر آپ آج کچھ بات بیٹھی ہوگی دوستو اگر آپ کے مائنڈ میں ہم اس کی مدد ہیلپ کر رہے ہیں کبھی نہ کریں اگر آپ کو فیدہ حاصل ہو رہا ہے تو چینل پہ رہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بندے سے کوئی فیدہ نہیں اور اس کی ہم تو مدد اور ہیلپ کر رہے ہیں کبھی نہ کریں ہم پیسے کی بھیق نہیں مانگتے نہ ہم سبسکرائبر کی بھیق مانگتے ہیں بس ہمیں اللہ پاک دے رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے یار آپ کا فیدہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ورنہ کیوں دیکھتے ہو انسبکرائب کر دو ہم کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرور سبسکرائب کرو فالو کرو دیکھو پھیلاؤ آگے نہیں نہ پھیلاؤ نہ دیکھو انسبکرائب کر دو جو ہمارے دوست ہیں دیکھنے والے ہم سے پیار محبت کرنے والے ہمیں یقین ہے کہ وہ کبھی نہیں جانے والے اور نہ ہی ہر عام کسی کی ویڈیو کے نیچے وہ کمنٹ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میرے ہی ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں اور میرے ہی دوست ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک نہ اچھی لگے تو پھر آپ کی مرضی اللہ حافظ